سب سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم پاکستان ٹی ٹونٹی ٹیم کی قبطان بابر آدم کا کہنا ہے کہ پاکستان سپرلیل پیسل کا پانچوہ ایڈیشن ہر قلالی کے لیے ایک سنیری موقع ہے اس میں پرفام کر کے کوئی بھی پلئیر ورلڈ ٹی ٹونٹی کے لیے سکوارڈ میں جگہ بنا سکتا ہے ویڈیو کی تحصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر رہا تاکہ جبکہ ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو مل دی رہا ہے کراچی میں پشاور دلمی اور کراچی کھین کے درمیان پیسل میچ کے بعد پریس کانسرس میں بابر آدم نے کہا ہے کہ پاکستان سپرلیل ہر کرکٹر کے لیے ایک اچھا موقع ہے جہاں نوجوان اپنی صلاحیتیں ثابت کر کے خود کو منوا سکتے ہیں وہی سینئر بھی پرفارمس دے کر کمبیک کر سکتے ہیں ٹیم میں سیلیکشن کے دروازے سب کے لیے کلے ہیں ایک سوال پر بابر آدم نے کہا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی پر میند کر رہے ہیں اور یہی ان کی پرفارمس کا راز ہے انہوں نے اپنی کیریل میں ایک سبس سیکھا ہے کہ جب پلئر اپنی کارکردگی پر میند کرے گا تو وہ ضرور اچھا پرفارم کرے گا بابر آدم نے مزید کہا ہے کہ جدید کرکٹ میں بیٹسمنٹوں کا سٹرائک ریٹ بہتر ہونا ضروری ہے خاص طور پر ٹرپ آرڈر بیٹسمنٹ اگر سلکیال مناسب ہو تو ڈیر سو کا سٹرائک ریٹ برقرار رکھنا ضرورت بن جاتا ہے دوستیتی بابر آدم کے حوالی کو چھپ دے جس طرح ان لکہ ہے کہ کومی ٹیم کے لیے کسی کلالی پر بھی دروازے بند نہیں ہوئی ہیں وہ پاکستان سپنلی میں اچھے کلالی کے مزاہرہ کرتے ہوئے کومی سکوار میں جگہ پکی کر سکتے ہیں اور ساتھ ایسا سیجر کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ بھی کمبیگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کومی سکوار کے لیے کون کون سی کلالی کمبیگ کر لیں گے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن آپ کی کمنٹس کا منتظر رہے گا ملتے ہیں کسی نیچ سوڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ